مضبوط سٹرکٹر اور اچھی فینشنگ جیسے ہی نظر پڑتی ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ گھر کس انداز میں بنا ہے اور کیسے بنا ہے یہ جی ہمارے پاس چی مرلہ ڈبل سٹوری گھر آیا ہے بہت ہی زبردس لوکیشن پر اسلام آباد کی بلکل پرائم لوکیشن پر اور بہت ہی زبردس گھر ہے یہ گھر ہم وزیٹ کریں گے اس سے پہلے ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جن لوگوں کے ایسے گھر کی زبردس ہو اسلام علیکم میں ہوں ابو العامر اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی برزرز یہ جی اسلام آباد سیڈی سٹوری آئی فورٹین ہے اور یہاں پر ہمارے پاس چھ مرلہ ڈبل سٹوری گھر آیا ہے تو وزیٹ کریں گے جی چلیں وزیٹ کرتے ہیں گھر کا فساد آپ چک کر سکتے ہیں اور اس کی سٹریٹ اگر دیکھیں جائے تو سٹریٹ کم از کم 35 سے 40 سٹریٹ ہے مین ڈور پر جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے کارپورٹ جو بڑا کارپورٹ ہے اس میں بڑی گاڑی بڑی آسانے سے کری ہو سکتی ہے اور ساتھ میں ایدھر تھوڑا سا اوپن ایریا جہاں پر وارڈر بور اور انڈرگراؤنڈ وارڈر ٹینک بنا ہوا ہے یہ جی اس کا انڈرگراؤنڈ وارڈر ٹینک ہے اور سٹیرز ہیں یہاں سے اوپر گئے سامنے جی یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم ہے جیسے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سیلنگ وغیرہ اور اس کی دیواروں پر جو ڈیزائن ہوا ہے بڑا دورس ڈیزائن جیسے ہی ڈرائنگ روم سے پھر باہر نہیں کرتا ہے تو کارپورٹ کا ایریا آتا ہے اور کارپورٹ سے ہم لوگ انٹر ہوں گے ٹی وی لاؤنچ میں ٹی وی لاؤنچ میں اگر دیکھا جائے تو اس طرف ہمارے پاس ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی ایک واش روم تھا وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے پہلے اس کے طرح سا ویف کر لیں اس کے ٹی وی لاؤنچ کا کچن اور دو بیڈ روم ہے جو وہ سامنے ہیں اب چلیں گے یہ تھوڑا سا پھر واپس آپ لوگوں کو ڈرائنگ روم کے تھوڑا وزٹ کرائیں گے یہ ڈرائنگ روم اور یہ اس کے ساتھ اٹیج واش روم ہے اور اوپن ایریا اس کے پیچھے چھوڑا گیا ہے تو آئیں گے جی اب کچن کی طرف کچن اگر دیکھا جائے تو لمبائی میں زیادہ چھوڑائی میں تھوڑا کم لیکن کچن کافی بڑا ہے عام چھے ملے کے گھر سے یہاں پر آپ کیونٹس وغیرہ سارا چھک کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی اس کے ساتھ باہر کا وینٹیلیشن ایریا جہاں پر آپ لوگ لانڈری وغیرہ اور مختلف قسم کی چیزیں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں یہ کچن کچن ٹاپ کیبنٹس بارڈم اور ٹاپ سارے بنے ہوئے جی آئیں گے جی اب دوسرے بیڈروم پر درائنگ روم کے بعد جو فرس بیڈروم آتا ہے اس میں یہ وینٹیلیشن ونڈو آپ چیک کر سکتے ہو یہ اس کا ہے آٹیج وارچ روم جہاں پر وینٹی کی سیٹنگ اور ٹائلز کا کام جاری ہے وہ آپ اس کے وارڈ روپ وغیرہ بھی اس طرف ہوئی ہے اور یہاں سے جی اس کا آٹیج وارڈ روم ہے جس کی وینٹیلیشن پیچھے کے سیٹ پر ہو رہی ہے بہت ہی زبرز گر ہے جی اور بہت ہی زبرز لکیشن پر ہے اگر آپ اسلام آباد میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسمنٹ کے لیے بہت ہی زبرز جگہ ہے کیونکہ اس کے قیمت بڑھنے کی چانسز بہت ہی زیادہ ہے یہاں سے جی ہم لوگ سٹیرز پر اوپر چڑھیں گے اور پھر ہمارے پاس سیم کنڈیشن میں ویزے ہی ڈرائنگ روم یہ ڈرائنگ روم اور اس کے ساتھ اس طرف جو ہے اوپن ایریہ ہے اور یہ اس کا ٹی وی لاؤنچ یہ اس کا میڈیا وال اور فرس بیڈ روم اور سیکنڈ بیڈ روم فرس فلور پر اس کی وینٹیلیشن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اٹیج وارڈ شوم دونوں کے ساتھ ہیں اور کچھن بھی ہے تو بہت ہی زبرز گر ہے جی سی ڈی اے سیکٹر آئی فورٹین میں ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے دو کروڑ نوے لاکھ روپے ہے یہ جی اس کا بیڈ روم سیم کنڈیشن میں وارڈ روم وغیرہ اور کے ساتھ جو ہے اس کا اٹیج وارڈ شوم باقی جیسے ہی ہم لوگ اوپر آتے ہیں تو اوپر ہمارے پاس آتا ہے مومٹی اور مومٹی کے ساتھ جو ہے یہاں پر بھی ایک روم ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اٹیج وارڈ شوم بھی دیا گیا ہے کام تقریباً فینشنگ کے قریب ہے یہ کام آپ کو فینش کر کے دیا جائے گا بڑا ہی زبرزگر ہے اس بارے میں جی آپ اے بھی برزر سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں ہوں جی ابو العامر